اللہ الرحمن الرحیم مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی حنایت کا حلم جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے کتاب نازل فرمائی جو انہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور کہ اللہ نے ان کتابوں میں ہر امت کے لئے ان کے مناسب حال شریعت نازل کی اور ان میں سے آخری کتاب قرآن عظیم ہے جو تا قیامت ہر زبان اور مکان میں پوری مخلوق کے لئے موضوع بولتے ہیں نا دین کا بہت کام ہو گیا دین کا کچھوں کام نہیں ہوا دین کا بہت کام کرنا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو انیس ہزار زبان سکھایا انیس ہزار زبان میں دین کی بات یوٹیوب میں جا لیے اللہ نے کیسا وائی فائی یوٹیوب نکال دیا ہے اپنی لوکل مادری زبان میں ڈالیے بزرگوں نے ان کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر دیا ہے سب کا انگریز ترجمہ کیجئے اور چھوٹا چھوٹا پارٹ بنا کے یوٹیوب میں ڈالیے اللہ تعالیٰ چاہے گا برکت دے گا پیسہ دے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان کے سمراد اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ خصوصی رحمت اور اینایت کا علم جبکہ اس نے ہدایت ہو ارشاد کے لیے ان کی طرف قابلے صد احترام رسول مبوض فرمائے اللہ تعالیٰ کی ان نعمت کبرہ پر اس کا شکر گزاری اس کی شکر گزاری اللہ کا شکر سورج دیکھئے تو پڑھئے فبیالہ ربکو ماتو قذبان فبیالہ ربکو ماتو قذبان فبیال سجدے میں سبان ربیلالہ سبان ربیلالہ سبان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر کرو میں آور دوں گا یہاں سے ڈالیں گے پارٹ نائنٹی ون بڑی اچھی کتاب مجھے ملی یہ مکہ صریف میں جب میں حج کے دوہزار چودہ میں گیا اور حج اکبر ہوا میرا چالیس سال دعا کرنے کے بعد حج کرنے کیا میں اسی لئے خوب دعا کیجئے میں ہم تو غربت سے آ نہیں سکتے آپ ہی بلالو آقا ایسا غنی بنائیں گے ایسا غنی بنائیں گے کہ مدینہ شریف جا کے یاد کرو کہ سرکار نے کیسا غنی بنایا جیسا مجھے بنایا میرا چھوڑا بڑا پہلے جنجر بن کے گیا پھر میں گیا